پاک کلامے کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں صادق تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی اور یو یکیم بڑا دولت مند تھا اور اس کے گھر کے پاس ایک باغ تھا اور چونکہ وہ سب میں معزز تھا اس لئے یہودی اس کے ہاں فراہم ہوا کرتے تھے اس سال لوگوں میں سے دو بزرگ مرد قاضی مقرر ہوئے یہ ان میں سے تھے جن کی بابت خداون نے کہا ہے کہ بابل میں ان بزرگ قاضیوں سے بدی نکلی جو قوم کے حاکم سمجھے جاتے تھے یہ دونوں یو یکیم کے گھر میں آیا کرتے تھے جہاں تمام نالشی ان کے پاس آتے تھے دوپہر کے وقت جب لوگ چلے جاتے تو سوسن اپنے خاند کے باغ میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی اور وہ دونوں بزرگ ہر روز دیکھتے تھے کہ وہ وہاں کیسے جاتی اور ٹہلتی ہے تو وہ اس کی حوث میں شفتہ ہوئے اور انہوں نے اپنی اکل کو شرارت کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور آدل کزاؤں کو یاد رکھیں جب وہ موقع کے دن کی تار میں تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اپنے روزانہ دستور کے مطابق دو لونڈیوں کے ساتھ لے کر باغ میں گئی اور چونکہ وہ وقت گرمی کا تھا اس لیے اس نے چاہا کہ باغ میں گسل کرے ان دونوں بزرگوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا اور وہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے تو اس نے لونڈیوں سے کہا کہ تیل اور اتر لاؤ اور باغ کا پھاٹک بند کر دو تاکہ میں گسل کر لوں جب لونڈیاں باہر چلی گئیں تو وہ دونوں بزرگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے پاک لام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کیلئے بائیس سے برکت ہو خداوند کا شکر ہو موسیقی 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 موسیقی